بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود و سلام محمد ابال محمد پر اسلام علیہ محمد ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان سید محمد حسنین قازمی کسر ٹی وی کے پروگرام قصص علمبیہ کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا علیہ حسن شکری صاحب جو کہ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے اسلام علیہ محمد صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی تو ناظرین آج کا پروگرام ہمارا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کی جانب مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں وارد ہوئے اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالیے گا اعوذ باللہ عنہ شتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیتی شکر اگزار ہوں قصہ ٹی وی کا اور اسی طرح آپ تمام ناظرین کا حضرت نوح علیہ السلام اور نبی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے بعض انبیاء کے مقابل میں زیادہ آیا ہے اور چنکہ حضرت نوح کی زندگی مسلمانوں کے لئے ہمارے لئے یقیناً رول مادل ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ بھی سورہ نوح کے نام سے نازل فرمایا حضرت نوح علیہ السلام علوالعظم پیغمبر ہے چار علوالعظم پیغمبر ہے ان میں سے پہلا علوالعظم پیغمبر جو پیغمبر بھی ہے جو نبی بھی ہے جو رسول بھی ہے اور اسے حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور شیخ المرسلین بھی کہا جاتا ہے اور آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہی کے نسل سے دوبارہ سے یہ دنیا آباد ہوئی لہٰذا یہ تمام القابات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے نام تاریخوں میں مختلف تحریر ہوئے لیکن جو تحقیق کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی عبدالغفار تھا لیکن آپ نوح کے لقب سے ملقب ہو گئے اور یہ معروف ہو گئے مشہور ہو گئے نوح یعنی نوحہ کرنے والا اور کس پر نوحہ کیا کہاں پر نوحہ کیا تو اس کے مختلف مواقع ہیں بعض نے کہا کہ چونکہ امت کو دیکھا کہ امت تباہ و برباد ہو گئی اور عذاب میں گرفتار ہو گئے تو پھر آپ نے جو ہے امت پر نوحہ کیا بعض کہتے ہیں کہ نہیں آخر میں جس وقت کشتی بنایا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے تذکرہ حسین ہو گیا تو آپ جو ہے حسین کے غم میں نوحہ کرتے تھے گریہ کرتے تھے بعض نے کہا کہ آپ کی جو کشتی ہے وہ کربلا میں بور میں فس گئے اور کہا کہ پروردکارہ یہ کون سے وادی ہے کہ جہاں پر ہمارا دل لرز کے رہ گیا ہم پریشان ہو گئے تو کہا کہ یہ کربوبلا ہے لہٰذا ذکرہ مسائب حسین چھڑ گیا اور آپ نے نوحہ کی تو یہاں پر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لقب سے یاد کیا نوح کے نام سے نوحہ کرنے والا کے لقب سے یاد کیا آپ کا جو مسکن ہے اس کے آثار آج بھی موجود ہے کہ کوفہ دا یعنی اراغ میں جو شہر کوفہ ہے وہیں پر آپ کا مسکن ہے اور وہیں پر آپ رہتے ہیں اور مسجد کوفہ میں وہ آثار بھی موجود ہیں لہٰذا وہ تمام مواقع وہاں پر موجود ہیں لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام اسی شہر کوفہ میں وہیں پر رہے اور وہیں پر بسے وہیں سے تمام جو عذاب کا سلسلہ ہے کشتی بنانے کا سلسلہ ہے وہیں سے ہوئے ہیں یہ فرمائیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہاں ماتفن ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ساری زندگی وہی عراق میں گزارے لیکن آپ کے گزر عراق کے مختلف شہروں میں بھی رہا پھر اس کے بعد واقعہ پیش آیا توفہن نوح اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت آپ نے اپنے وسیع جناب یافس کو یا سام کو سام کہا جاتا ہے کہ اسام کو جو آپ کے بیٹے تھے ان سے کہا گیا کہ فلان مقام پر مجھے دفن کر دیا جائے اس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ حابیل کے جو اولاد تھی انہوں نے اس سے اٹھایا تھا اور ایک غار میں رکھ دیا تھا چھپا دیا تھا قابل اور قابل کے اولاد سے لہٰذا حفاظت کے طور پر وہاں پر رکھ دیا تھا ایک غار میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اس غار سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا اور کشتی میں رکھ دیا پھر اس کے بعد کشتی کا جو سلسلہ ہے تو فان نوح جب ختم ہو گیا تو پھر آپ نے نجف میں ایک مقام پہ قبر کھوت کے وہاں پر دفن کر دیا اور پھر اس کے بعد خود حضرت نوح علیہ السلام بھی اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے سام کو وسیعت کی کہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفنہ دیا جائے تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو دفنہ آیا دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کو دفنہ آیا اور خود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ہی زندگی میں دو قبریں کھو دیوی تھی ایک تو یہ ہے کہ اپنی قبر کھو دی اور دوسرا حضرت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے وہ قبر کھو دی اور یہی وجہ تھے کہ مولای کائنات نے بھی فرمایا کہا کہ فلان مقام پر لے جاؤ وہاں پر مٹی ہے اسے ہٹا دی جائے تو پھر وہاں پر میرے قبر بنی ہوگی اور وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہوگی لہٰذا وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو دفن کیا بالکل درمیان میں حضرت علی علیہ السلام ہے جب آپ زیارت کو جاتے ہیں تو پھر آپ سلام کرتے ہیں کہ کہ آپ کے جو دو ہمسائے ہیں جو آپ کے دائیں باہر سونے والے آدم و نوح ہیں ان پر بھی ہم علیہ السلام ہو لہذا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کی جو ہے جو قبر مبارک ہے وہ نجح میں مولای کائنات کے ساتھ ایک ہی ذریح میں موجود ہیں قبلہ آپ نے فرمایا کشتی نوح کے بارے میں تو یہ فرمایے گا کہ کشتی نوح بنانے میں کیا تیاری کی آپ نے اور اس کشتی کو بنانے میں کتنا رسل درکار ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے جو تحقیقی کتابوں میں تحریر کر دیا گیا وہ دو ہزار آٹھ سو سال ہے دو ہزار آٹھ سو سال آپ کے کل عمر مبارک ہے ان میں سے قرآن کے مطابق کہ نو سو پچاس سال آپ نے قبل اس توفان جو ہے وہ قوم میں تبلیغ کی اور پھر اس کے بعد جو ہے پانس سال آپ نے اس کے بعد تبلیغ کی مثال کی طور پر یعنی کشتی نوح یعنی توفان نوح کے بعد جو ہے قوم میں رہے اور آپ نے دو سو سال کشتی بنانے میں لگائی دو سو سال آپ نے کشتی لگانے میں لگائی آٹھ سو پچاس سال نووت سے پہلے کی زندگی ہے بیستے انبیاء سے پہلے آپ پہاڑ پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے پھر اشتے آئے اور کہا کہ آپ یہاں کیوں عبادت کر رہے ہیں کہا کہ اس لیے کہ قوم جو ہے آپ بدپرستی میں مبتلا ہو گئے میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں لہٰذا ان سے میں دور ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ آئے تبلیغ کی لیکن قوم نے نہیں مانا تو پھر اس کے بعد آپ نے بددعا کی کہا کہ پروردگار آئے بھی ایک قوم صدرنے والی نہیں یہ کئی نسلیں جو ہے جنہوں نے مجھے دیکھا میرے معجزات کو دیکھا لیکن کوئی بھی ایمان لانے والے نہیں ہے ان پہ عذاب نازل کریں تو کہا جاتا ہے کہ پروردگار آلم کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے چند کھجوریں بیجی گئی اور حضرت نوہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا بددعا کو آپ یہ کھجوریں نوشجان کیجئے آپ نے ان کھجوروں کو کھایا پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے کہا کہ آپ پھر ان کھجوروں کی جو گھٹلیاں ہیں وہ لے جائیں زمین پہ ڈالیں تاکہ یہ جو ہے تناور درق بن جائے جب وہ تناور درق بن گئے تو پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ اس کو کاتے اور پھر اس کے بعد اسے خوشق دیں خوشق ہونے دیں پھر اس کے بعد اس کے لئے اس لکڑیوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گلڑیوں کی صورت میں آئے تھے کہا کہ اس سے کشتی بنائے تو اس طرح جو ہے آپ کو دو سو سال لگے کہ یہ کشتیاں جو ہے کشتی کو بنانے میں ایک سہرہ میں ایک عظیم سہرہ میں ان کشتی کو بنایا جبکہ وہاں پر پانی کا فقدان تھا وہاں پر پانی موجود نہیں تھا لوگ اسے مزاق اڑاتے تھے حتیٰ کہ اس راتوں کو جا کے اس کشتی کو نخصان پہنچاتے تھے بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے حتیٰ کہ غلازت تک اس میں کیے تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے تو تاریخ میں میں آج پڑھ رہا تھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے شگایت کیے گی یہ کافر جو ہے میرے کشتی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتے کو حکم دیا کہ وہ کتہ وہاں پر چوکداری کرتا رات کو جب کبھی کوئی کافر اس طرح نکل آتا تو پھر وہ کتہ جو ہے وہ بھونگتا اس طرح معلوم ہو جاتا کہ کوئی بندہ نقصان پہنچانے کے لئے آ رہا ہے لہذا دو سو سال اس کشتی کو لگے جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پانچ کیلیں لے کے تشریف لائے حضرت نوح کو دیا اور کہا کہ یہ پانچ وہ کیلیں ہیں جن کے نام یہ ہے ان کے نام کی کیلیں ہیں لہذا ان کے نام کے ساتھ آپ ان کیلوں کو اس کشتی میں لگا دیجئے انشاءاللہ سے امن آمان ہوگا یہ کشتی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور طوفان میں سلامت رہیں گے لہذا ان اسما کے زمانت کے ساتھ وہ کیلیں دی کہا کہ پہلا جو کیل ہے وہ محمد کے نام سے آپ اس میں لگا دیجئے دوسرا جو ہے وہ علی کے نام سے تیسرا جناب فاطمہ تو زہرہ کے نام سے اور اسی طرح چوتھا جو ہے وہ حسن کے نام سے اور پانچوان کیل حسین کے نام سے آپ لگا دیجئے جب حسین پنجتان پاک کے نام سے پنجتان پاک کے وسیلے سے پنجتان پاک کے توسط سے اس کشتی کو زمانت مل گئی جب پانچوان کیل جو حسین کے نام کا تھا جب اسے لگا رہے تھے تو اس وقت کیا ہے کہ اس میں سے خون جاری ہو گیا تو کہا کہ پروردگار ان چار کیلوں سے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ پانچوان جو کیل ہے اس میں سے خون کیسے جاری ہوا تو اس وقت اللہ تعالی نے حسین کے مسائب بیان کیے کہا کہ یہ اسی رسول کا فرزند ہوگا جو کرولا میں شہید کر دیا جائے گا جب وہ شہید ہو جائے تو اس وقت جو ہے زمین جو ہے وہ خون اگلے گا آسمان سے خون کی بارش ہوگی لہٰذا اس طرح جو ہے وہ کشتی کی تیاری ہو گئی اور کشتی میں سوار ہونے والے کون تھے کہا کہ سوار ہونے والے وہ صرف اور صرف اسی افراد ایمان لائے تھے ان کو سوار کرایا اس کے علاوہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو کے آواز دیں جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ اس کشتی میں بٹھا دیں جہاز آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی کشتی ہوگی کہ اس کائنات میں جتنے بھی جانور ہے دو ان جوڑوں کو آپ نے کیا کیا کشتی میں بٹھایا جو قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں جس میں ہاتھی بھی ہو گھینڈا بھی اس میں ہو اور ذرافہ بھی اس میں موجود ہو تو کدنی بڑی کشتی ہوگی ان تمام جانوروں کو اس میں بٹھا دیا کیوں چونکہ پورے کائنات نے غرق ہو جانا تھا جتنے بھی مخلوقات ہی سبتنے ختم ہو جانا تھا لہٰذا اس کے نسل کو بچانے کے لیے دو دو جانور وہاں پر بٹھا دیا گئے اور اسی طرح اوپر کی جو منزل ہے اس میں پرندوں کے لیے جگہ بنا دی گئی کہ پرندوں کا ایک جوڑا جو ہے ایک جوڑا اس میں وہاں پر سکونت دی اور بیچ میں انسان رہنے لگے اور نیچرے جو حصے میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی گئی جس میں جانوروں کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انسانوں کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں خود کشتی کے اس میں رکھے ہوئے چیزوں اور سوار ہونے والے ان افراد کو اگر دیکھا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بیڑا تھا ایک کشتی نہیں تھی ان تمام سواریوں کے ساتھ لے کے آپ جو ہے توفہ نوح میں سفر کیا اور پھر اس کے بعد وادی جدی میں یا جدی کے پہاڑوں پہ آپ آ کے وہاں پر آپ لنگر انداز ہوئے ہیں کبلہ اس میں حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا سوار نے ہوئے تو اس کی کیا علت تھی حضرت نوح اور اس کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی یعنی دو بیویاں تھی ایک بیوی ایمان والی تھی لہٰذا اس کا جو سسر تھا وہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شمار ہو گیا لیکن جو دوسری بیوی تھی وہ قوم کے جو بڑے سرداروں کی جو ہے وہاں سے شادی ہو کے آئے تھی تو وہ خود بھی چونکہ ان کے باپ ان کے معمو ان کے رشتدار کافر تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیں شاہ برسر پیکار رہتے تھے لہٰذا یہ اس بیوی کبھی دل نرم نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی بیوی کے جو بیٹا ہے جسے کنان کہا جاتا ہے معاف کیجئے گا تو وہ کنان جو ہے وہ اسی ماں کے طرف ہے اور ماں کے تربیت پہ وہ چل رہا ہے لہذا حضرت نوح کو بہت سارے لوگوں نے پتھر مارے اتنا پتھر مارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو پورا جسم بدن جو ہے وہ لہو لہاں ہو جاتے تھے آپ بےہوش تین تین دن تک آپ بےہوش پڑے رہتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اتنے پتھر برسائے کہ آپ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ تو آپ مر گئے پتھروں کے نیچے دب گئے تو یہ تمام مراحل میں اس کا بیٹا بھی شامل ہو جاتا تھا وہ بھی پتھر مارتا اپنے باپ کو انسان کے لیے یہ کتنا دردناک ہے کہ اپنا بیٹا بھی اس سے پتھر مارا جائے ایک حکیم نے کہا کہ دو درد ایسے ہیں جو لا علاج ہے ایسا درد ہے ہی نہیں کہا کہ وہ کیا ہے کہا کہ دان کا درد اور دوسرا یہ ہے کہ بیوی کا درد اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو انسان کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے دان میں درد ہو بڑا سخت مرحلہ ہے تو دوسرے حکیم نے کہا کہ نہیں یہ کوئی بڑا درد نہیں ہے دان میں درد ہو تو دان کو نکال کے پھینکا جا سکتا ہے بیوی کو طلاغ دی جا سکتی ہے تیازہ دونوں سے چھٹکارہ ممکن ہے لیکن دو درد ایسے ہیں کہ جس سے چھٹکارہ ممکن نہیں تو کہا کہ وہ کیا ہے کہا کہ اگر انسان کے آنکھ میں درد ہو جائے تو آنکھ کو تو نکال کے نہیں پھینکا جا سکتا ہے اسی طرح اولاد آگر نافرمان ہو جائے تو پھر انسان اس سے جان نہیں چھوڑا سکتا اس کے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا پس بہت سارے تذکرے کیے ہیں تفاصیر میں اس کی علتوں کو بیان کیا کہا کہ اولاد کے نافرمان ہونے کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ آدم تربیت کہ تربیت نہیں ہوئے حضرت نوح تو عالمین کی تربیت کرنے والے ہیں تو اپنے بیٹے سے تو غافل نہیں رہ سکتا دوسرا کہا کہ حرام روزی حرام لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو نصیحتیں اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا حضرت نوح حرام کھلاتے تھے ایسا ممکن ہی نہیں ہے تیسرا کہا کہ اس کے دوست احباب ہیں اگر دوست احباب ایسے ہوں کوئی جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو پھر کیا ہے صحبت کا جو ہے بڑا دخل ہے لہذا عیمال صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست اور دوستی کے بارے میں بہت سخت روایات بیان کی ہیں لہذا جیسے دوست ہیں ویسا یہ انسان بن جاتا ہے اگر دیکھ کے قریب رہیں تو پھر ایک نئے دن آپ کا لباس کالا ہو ہی جائے گا تو یہاں پر اللہ جو بیان کیا جاتا وہ یہ ہے کہ یہ دوستوں کے ساتھ کافر دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے لہذا وہ اسی دوستوں کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے عمر انسان کے جو جوانی کے نوجوانی کا جو مرحلہ ہے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اس کے بات کو نہیں سنتے جبکہ دوستوں کے بات کو زیادہ سنتے ہیں لہذا اچھے دوست کا انتخاب ہمارے نسلوں کو کامیاب بناتی ہے لہذا اپنے اولاد کے لیے تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ آپ مسجد لے جایا کریں تاکہ مسجد میں اللہ والے ہی آتے ہیں تو اللہ والا کسی کو جو ہے نا دوست آپ بھی بنا دے آپ اپنے اولاد کے لیے بھی وہ راہیں ہموار کر دیں کہ اچھے لوگ اس کے دوست بنیں لہذا یہاں پر دوست اچھے نہیں تھے تو چاہے گرانا اچھا تھا باپ اچھا تھا اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا حتی کہا کہ یہ تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں ہے تمہارے اہل ہے ہی نہیں ہے اچھا یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نو جو ہیں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے تو اس کی کیا بجا تھی جی یہ ایک بہت بڑا درس ہے آج کے والدین کے لیے ہمیشہ کے والدین کے لیے اگر بچہ نافرمان ہو جائے تو ہم زیادہ زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگ کرنا آج کے زمانے میں اتنا عام ہو گیا ہے جی گھر سے نکال دیا آپ نے کیونکہ اسے آگ کر دیا آپ اسے بات نہیں کر رہے جب ایسا کرے گا تو اس کے لیے تمام زمینیں فرام ہو گئے اگر آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے لہٰذا وہ دوستوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو آپ کہاں پر بیٹھے گئے ہیں انہیں برے دوستوں میں رہنے لگے گا چوبیس گھنٹہ وہاں پر ہوگا جہازہ یہ دلبرداشتہ ہے لہٰذا ہر وہ غلط کام کرے گا کہ جو غلط ہوگا چونکہ یہ جو ہے باغی ہو چکا ہے ہر وہ غلط کام کرے گا جو نافرمانی کے ہیں لہٰذا آپ نے کیا کر دیا اس بچے کو باہر کر کے اسے موقع دے دیا گمراہ ہونے کے لیے لیکن حضرت نوح علیہ السلام دیکھے بیٹا کتنا گمراہ ہے دیکھیں باپ کو پتھر مارے باپ کو جٹلائے گر میں آکے باپ سے کہہ دے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے یہ مجھے بھی شرمندہ کر دیتا ہے لہذا ماں اور بیٹا دونوں مل کے حضرت نوح علیہ السلام کو گھر میں بھی سکون دینے نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود باب کون ہوتا ہے باب یہ ہوتا ہے کہ آخری مرحلے تک اپنے بیٹے کے ہدایت کے لیے وہ کاوش کرتا رہے وہ کوشش کرتا رہے ایسا نہ کریں کہ بیچ میں جو ہے قطع تعلق کر دیا آگ کر دیا بھینک دیا نہیں بلکہ اولاد کے آخری بھی کوئی اگر چانچ ہو تو لہذا اسے بھی وہاں تک اس کا بیشہ کیا جائے اس کو سیدھے راہ میں لائے جائے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اس کا دل نرم ہو جائے لہذا حضرت نوح علیہ السلام اس کے پیچھے کشتی لے کے جاتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسری دوسرے سے تیسرے پر چڑھ جاتے ہیں حضرت نوح کہنے یہ بھی ڈوب جائے گا یہ بھی ڈوب جائے گا آجاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ لیکن آخر میں وہ غرق ہو جاتا ہے لیکن باب ہونے کے ناتے سب کو بتا دیا ہے حتی کہ اس کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بربردگار تیرا تو وعدہ تھا کہ اہل کو بچائیں گے تو یہ تو میرا بیٹا تھا کہا کہ انہو لیس مین احلک یہ تمہارے اہل نہیں تھے لہذا غرق ہوئی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا میسج ہمارے ناظرین کو پہنچایا میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا ڈوب چکی تھی توفال نوح میں تو یہ پھر انسان کس طرح سے جو ہے وہ امریکہ تک بھی پہنچ گیا جی جتنے بھی انسان ہے وہ تمام کے تمام حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے جہاں سے سب ڈوب گئے لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایمان والے ہیں جو اسی افراد ہیں وہ بچ گئے پھر اس کے بعد ایک تعاون کا مرض پھیل جاتا ہے جس میں باقی تمام مومنین بھی مر جاتے ہیں لیکن اگر نسل بچتے ہیں تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے وہ عمر بچ ان کی جو فرزندان ہے وہ بچ جاتے ہیں اس میں سے سام ہے یافس ہے تو یہ جو ہے یہ تین جو اس کے بیٹے ہیں انہی سے نسل آدم جو ہے وہ آگے بڑھا اور وہ کس طرح سے بڑھ گیا آج امریکہ میں بھی لوگ ہیں اور دوسرے جزروں میں بھی در حقیقت جو ہے ہم دیکھیں تو پانی آسمان سے بھی آیا اور اسی طرح زمین نے بھی اپنے جو پانی ہے وہ اگل دیئے آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر جو مسجد کوفہ ہے وہاں پر وہ مقام موجود ہے جہاں سے پانی نکل آئے تھا وہ تنور ہے یعنی شہر کا تنور ہے جہاں پر سارے روٹیاں لگانے کے لئے آتے ہیں اسی تنور سے پانی نکل آیا اسی سے پانی نکل آیا زمین کا پانی بھی ہے اور آسمان کا بھی لہٰذا یتنا توفان ہے کہ سب کچھ ڈوب گیا کچھ بھی نہیں بچا جانور وہی بچے جو حضرت نوہ علیہ السلام نے کشنی میں بٹھائے تھے لہٰذا کوئی نسل انسانی بھی باقی نہیں ہے لیکن کیا ہوا کہ زمین ایک تھی زمین جو ہے ملے ہوئے تھے لیکن چونکہ پانی نیچے سے بھی آیا اوپر سے بھی آیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو زمین کا پانی ہے وہ زمین کے انچلے اور جو آسمان کا پانی ہے وہ بادل بن کے اڑ جائے لہٰذا جو زمین کا پانی ہے انہی راستوں سے وہ زمین کی طرف جانے لگے تو چونکہ اس زمین کے نیچے جو ہے وہ سمندر ہے لہٰذا وہ سمندر سے جا ملا تو یہ زمین کے ٹکڑے ہو گئے جب ٹکڑے ہو گئے تو جو انسان جس ٹکڑے پر تھا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹکڑا جو ہے وہ پانی کی بہاؤ میں چلا گیا اور اس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ ساتھ بر ریاضہ میں ہیں ٹھیک ہے جی آج ہے یہ سب کے سب جو ہے ایک جگہ پہ تھا ایک ہی مقام پہ تھا لیکن اس طوفان کے بعد جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ان میں گیپ آتا گیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گیا کہ ایک دنیا کے اس طرف ہے تو بھی ایک دنیا کے اس طرف ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا مولانا صاحب نے کہ ہمیں اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کرنی شایئے امید ہے آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا ہمیں دیجئے اجازت اگلے پرگرام تک کے لیے آپ کا مزبان سید محمد حسنائل قادمی اللہ حافظ